سوال کیا ہے آج کیا تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا من تشبہ بقوم فروجب بھول جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ اسی میں سے اپریل فول کہاں سے آیا ہے گوروں سے آیا ہے یسائیوں سے یہودیوں سے ان لوگوں سے آیا ہے مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں ہے سمجھ میں آریے ہیں ایک گناہ تو اس میں یہ غیر قوموں سے نقالی غیر قوموں سے نقالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں وہ انہی میں سے ہوگا پھر انہی میں اپنے آپ کو شمار کر دنیا میں جب ان جیسی حرکتیں کرو گے تو اللہ قیامت میں شناختکار میں اپنے نام کے ساتھ مسلمان لکھوا دینا اسلام لکھوا دینا یہ کافی نہیں ہے کام بھی انسان کو اسلام والے کرنے پڑتے ہیں تو یہ چیز چھوڑ دیں گناہ ہے بہت سا دوسرا اس میں نقصان یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملاوٹ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں اپریل فول نام ہی دھوکے بازی کا ہے چاہے وہ تفریقی بنیان کو نام ہی دھوکے بازی کا ہے دوسرا جرم اس میں کیا ہو گیا دھوکے بازی کا تیسرا جرم قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ علی القاذبی جھوڑ گولنے والے پر اللہ کی لعنت جھوڑ انسان کبھی مو سے گولتا ہے اور کبھی عمل سے کرتا ہے آپ نے کسی کے پاس ڈبا بیج دیا وہ سمجھا مٹھائی کا ڈبا ہے کھولا تو اندر سے گلے سڑے ٹیمارٹر نکلے صحیح ہے نا تو یہ بھی آپ نے ایک قسم کا جھوڑ گولن اگر تفریق میں ایسا کر رہا ہے انسان دوسرے کو خوش کرنا مقصود ہے تو تفریق میں جو ہے پھر تفریق کے لیے ایسا دن متعین کریں یا ایسا ٹائم ہو جس میں غیر قوموں سے نقالی نہ اسلام میں کسی دوسرے کے ساتھ تفریقی بھی اجازت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی آپ نے فرمایا بوڑی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بوڑی عورتیں جنت میں وہ بیچاری رونے لگی ڈر گئی تو آپ نے پھر فرمایا کہ جائیں گی مگر جوان ہو گئے جائیں گی اس بوڑا پہ میری یا ہوگی جوان ہو خوش ہونے لگی اور میں نے لکھا اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی نے تو اس کو پہلے تکلیف دی تو مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے اور میں نے لکھا یہ تکلیف بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ تھی بعض دفعہ کسی کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف دے کے جو خوشی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سبہ میں آریے نا بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایک صحابی آیا اور اس کی آیا یا رسول اللہ سواری کے لئے مجھے اونٹنی چاہیے اونٹ چاہیے آپ نے فرمایا اونٹنی کا بچہ لے رو اس نے کہا اونٹنی کا بچہ کیا کرے گا وہ کیسے اس پر سوار رونگا تو آپ نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاہ کیا کر دیتے اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں سب سے زیادہ مزاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو مزاق میں اور مزاق میں فرق ہے اپریل فول میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مزاق ہوتا ہے مزاق نہیں ہوتا مزاق کسے کہتے ہیں یا تو اس میں تمسخر ہوتا ہے دوسرے کا مزاق اوڑھانا اس کی تظلیل کرنا اس کو رسوہ کرنا اس کو مزاق کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کیوں مزاق کر رہے ہیں میرے ساتھ کیا میرا تیرا مزاق ہے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں اس میں تکلیف ہو یعنی دوسرے کی تضلیل ہوتی ہے دوسرا انصر مذہب میں کیا ہوتا ہے دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے نقصان بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ جبکہ مزاہ اسے کہتے ہیں کہ کسی مومن کے دل میں سرور ہو ڈالا جاتا ہے خوش ہی ڈالی جاتا ہے سمجھ میں آنی ہے اپریل فون میں جو کچھ ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ تمسکر ہوتا ہے مزاہ ہوتا ہے سمجھ میں آرہی ہے بھر مزاہ اور چیز ہے مزاہ میں ایسی لطیف بات کرنا جس سے دوسرے مسلمان کا دل باہ باہ ہو جائے خوش ہو جائے اس کو مزاہ کہتے ہیں تو پہلی خرابی کیا ہوئی یہ دن کس کا ہے غیر قوموں کی نقالی دوسری خرابی اس میں کہ اگر آپ دوسرے کے ساتھ مزاہ کر رہے ہیں یا مزاہ کر رہے ہیں اس میں اگر دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے دھوکہ ہو رہا ہے تو دھوکے کا گناہ ہوگا اس میں ٹھیک ہے نا وہ دھوکے کا گناہ تیسرا جھوٹ کا گناہ قرآن میں آتا ہے لعنت اللہ یعنیل قادمی چوتھی بات ہی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس سے ایسا مزاہ کر رہا ہوں جیسے نبی نے کیا تھا بوری عورت کو کہہ دیا تھا نبی نے بوری جنت میں نہیں جائے نہیں تو اس قسم کا میں مزاہ کر رہا ہوں دوست کے ساتھ مجھے پتا ہے میں جب گبے میں مٹھائی بھر کے بھیجوں گا وہ مٹھائی سمجھ کے کھولے گا اندر سے گلے چھوڑے ٹماتر نکلیں گے تو وقتی تکلیف تو ہوگی لیکن بعد میں بہت ہسے گا ہو کیونکہ نہیں یہ دلیل کوئی دینا نہیں تو نہ ہم نے اس کو دھوکہ دیا ہم نے کب کہا تھا اس میں مٹھائی ہے ہم نے کہا تھا ڈبا ہے ہم مٹھائی کے تین ڈبے بھیج رہے ہیں ڈبے کا کہا تھا یہ تو نہیں کہا تھا ڈبے کے اندر مٹھائی بھی ہے تو نہ تو اس میں دھوکہ ہے نہ تکلیف دے رہے ہیں وقتی تکلیف ہے لیکن اس کو مٹھائی کھانے میں اتنا مزا نہیں آئے گا جتنا اس مزاہ میں آئے گا تو پھر بھی یہ ناجائز ہے اس لیے ناجائز ہے کہ اس مزاہ کے لیے آپ وہ دن سیلیکٹ کر رہے ہیں جو دن عیسائیوں نے سیلیکٹ کیا ہے غیر مسلموں اچھا کام سواب کا کام بھی غیر قوموں کی نقالی کی وجہ سے حرام ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دس محرم کا روزہ رکھو صحابہ نے کہا یہودی بھی رکھتے ہیں فرمایا پھر دس گیا ہم دو دن کا رکھیں گے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو اب یہ نہیں کہ آپ اپریل فول دو دن منانا چنو کر دیں وہ یکم کو مناتے ہیں ہم ایک اور دو دونوں کو منائیں گے وہ تو نبی نے اس لیے دس محرم کا روزہ رکھا کہ دس محرم کا دن تو مقلتس ہے نا وہ تو ویسے ہی روزہ رکھنے اور اسلام سے پہلے سے چلا آ رہا تھا تو یہودیوں کی وجہ سے پہلے سے جو اچھا کام چلا رہا ہے وہ چھوڑا تھوڑی آئے گا کیونکہ وہ کر رہے ہیں ہم چھوڑ دیں فرمایا کہ نہیں جس حد تک مشابہ ختم ہو سکتی ہے وہ اس طرح کہ وہ ایک رکھتے ہم دو رکھیں تو یہ جو اپریل فور میں جو مزا ہے یہ تو مباہ چیز ہے اس میں ایک یا دو دن تین دن آپ ملائیں گے تو بھی غیر قوموں کی نقالی رہے گی تو اس میں مزا کرنا بھی حرام اور مزا کرنا بھی حرام کسی سے مسلمان سے مزا کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی کسی اور دن کر لیا کریں سمجھا رہیے دبا بھرے ہمارے طلبہ جب بھی کوئی بات ہونا خوشی کی تو مجھے کہتے ہیں استاذ جی آپ مٹھائی کھلائیں تو میں ان سے کہتا ہوں تین ڈبے کل میری طرف سے تو اگلے دن دیکھتے ہیں خالی ہاتھ آ رہے ہیں کہتے ہیں وہ ڈبے تو میں نے میں کہتا ہوں ڈبوں کے پیسے میں دے دیتا ہوں پانچ پانچ روپے کا ایک ڈبہ آتا ہے تو وہ آپ خرید لیں کہتے ہیں مٹھائی اس سے کہتا ہوں میں نے ڈبے کا وعدہ کیا تھا مٹھائی کا وعدہ نہیں کیا تو وقتی طور پر تو ان کو ایک دھچکہ لگتا ہے وہ یہ کیا ہوگی لیکن پھر خوشی بھی ہوتی ہے ہمارٹو بڑھ ٹیکنیکل قسم بھی کی ہے لیکن یہ اس دن کرنا اس لیے اس لیے حرام ہے کہ اس میں غیر قوموں کی نقالی یہ تو میں اس مزاہ کی بات کر رہا ہوں جس میں نہ دوسرے کا تظلیل ہے نہ دھوکہ ہے نہ جھوٹ ہے کیونکہ آپ نے جب ڈبہ بھیجا تو ڈبے گئی بولا تھا جھوٹ نہیں ہے اس میں اور دوسرے کا دل خوش ہو رہا ہے یہ بھی حرام ہے اس دن جبکہ اس دن جو مزاہ ہوتے ہیں وہ مزاہ ہوتے ہیں مزاہ نہیں ہوتے ان میں خالصتا جھوٹ ہوتا ہے اور دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے حادثات بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جائے اس لیے بائیک آٹ کریں ملکل ان چیزوں کا اللہ تعالی بچنے کی توفیق اتا فرمائے